بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیپٹل ویوز کے ساتھ میں ہوں زوالی رحمان رومید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین ظاہر جعفر اور نور مقدم کے جو موبائل کا ڈیٹا ہے وہ ریکاور کروا لیا گیا ہے ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ظاہر جعفر کا جو آئی فون ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی ریکاور ہو سکے اور جب یہ سوالات اٹھے کہ آئیک فون کے تو ایک آئیک لاؤڈ کی آئی دی ہوتی ہے وہ آپ ملزم سے اس کا پتہ کروائیں اور ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں آجے گا لیکن پھر پولیس نے کہا کہ نہیں ایسا بھی پوزبل نہیں ہے اب ذرائع کے مطابق جو ہے ناظرین دونوں کا جو فون ہے وہ ریکاور کروا لیا گیا ہے اور اس میں سے کچھ ویڈیوز کچھ میسیجز برامد ہوئے ہیں زاہر جاور کے فون سے پور تشدد قسم کی ویڈیوز اور فاہش قسم کی جو چیزیں ہیں وہ برامد ہوئے ہیں یہ ویڈیوز یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ درندہ صفت انسان جو ہے یہ جس پر بھی تشدد کرتا تھا اس کی نفسیات بن چکی تھی کہ یہ تشدد کرتا تھا لیکن جب بھی یہ کسی پر تشدد کرتا تھا تو اس کی ویڈیوز بناتا تھا اس کے فون سے پور تشدد اور فاہش قسم کا جو مواد ہے وہ برامد ہوئے ہیں نور کے فون سے بڑا اہم ثبوت جو ہے وہ پولیس کو ملا ہے وہ کیا ہے کہ نور نے چھرانگ لگانے سے پہلے اپنے دوستوں کو میسیجز کیے وہ دوست گئے بھی لیکن کیوں نہ بچا سکے نور کو یہ ایک اہم سوال ہے دوسری اہم چیز اس کیس میں یہ ہے کہ یہ جو درندہ ہے زاہر جامر اس کا باپ جو ہے وہ اس سے بڑا درندہ ہے زاہر سواد اگر بیٹا درندہ ہوگا تو جو باپ اس کو دنیا میں لانے کے سبب بنایا وہ اس سے بڑا درندہ ہوگا اور زاکر جاپر نے اپنی درندگی کا سبور پیش کیا ہے کہ بیٹا تو میرا درندہ ہے ہی لیکن میں اس سے بڑا درندہ ہوں وہ کیسے ثبوت ملا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ جو آئیپون ہے زاہر جاپر کا اس نے بہت کچھ بتا دیا ہے اور بہت سے حقائق سے جو ہے وہ پردہ اٹھا دیا ہے چلان جمع ہونے والا ہے اور چلان جمع ہوگا تو اس کے غالبان ایک ڈیرھ ہفتے بعد جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا جب یہ ٹرائل شروع ہوگا تو یہ جو پروسیکیوشن ٹیم ہے یہ تمام حقائق عدالت میں پیش کرے گی میسیجز ویڈیوز اور آڈیوز دونوں کے فون سے ملنا شروع ہو چکے ہیں چلانگ لگانے سے پہلے ناظرین چار بجے کے قریب نور نے اپنے دوستوں کو میسیجز کیے اب وہ میسیج کیوں کیے کال کیوں نہ کی ابھی تک یہی پتہ لگ رہا ہے کہ نور شاید اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس درندے سے بچ کے وہ اپنے دوستوں کو کال کر سکتی تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے دوستوں کو میسیجز کیے لیکن اس میں بھی جب وہ ناکام ہو گئی کیونکہ وہ دوست گئے بھی اس کو بچانے کے لیے اس کا پتہ کرنے کے لیے لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک ویلوگ میں ذکر کیا تھا کہ جو تھریپی ورکر ہے وہ ٹیم جب وہاں پر پہنچی تو ظاہر چافر کے تین دوست نیچے موجود تھے جن سے پتہ کیا کہ ظاہر جو ہے وہ نیچے کیوں نہیں آرہا تو انہوں نے ریزن دی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نیچے کیوں نہیں آرہا ہماری ایک دوست بھی کل سے لا پتہ ہے اور وہ اسی کے پاس ہے لیکن یہ بتا نہیں رہا خیر نون نے میسیج کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ نون نے اپنا آخری میسیج دوستوں کو کیا دوست آئے کہ گھر پہنچے بھی اندر جانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے وہ کیوں ناکام ہوئے کیونکہ یہ جو اس کیس سے جوڑا ملزم ہے نا یہ جو گارڈ ہے اس نے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ صاحب نے منع کیا ہے کہ اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دینا اندر جانا منع ہے دوست کئی بار جو ہے وہ دونوں کو کالز کرتے رہے یعنی کہ نون مقدم اور زاہر جاپر کو لیکن ناکام رہے ہیں ان کو کالز کا رسپونس نہیں ملا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ زاہر جاپر کے جو والد ہے زاکر جاپر صاحب ان کو کال کی جائے ان میں سے ایک دوست نے زاکر جاپر صاحب کو کال کی لیکن انہوں نے اپنی درندگی کا سبور پیش کیا اور ثابت کیا کہ میں زاہر سے بڑا درندہ ہوں اور اس پر کوئی اکشن نہیں لیا انہوں نے اس کو امپورٹن سے نہیں دی بلکہ اس موکے کا فائدہ اٹھاتے ہو ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ڈرگز کرتا ہے ناشا کرتا ہے اور بہت ہیوی قسم کی ڈوزز لیتا ہے تو انہوں نے مناسب کیا سمجھا کہ میں تھرہ پر ورکرز کو کال کرتا ہوں اور ان کو یہ حکم جاری کیا کہ بیٹا جو ہے وہ ہیوی ڈوز اس نے لے لیا ہے تو آپ اس کو فولی طور پر ہسپتال منتقل کریں اور جس طرح چاہیں آپ اس کو ہسپتال منتقل کریں پھر آپ کو معلوم پڑا کہ یہ تھرپی ورکرز کی ٹیم ہے یہ وہاں جاتی بھی ہے جن کو یہ کہہ کر بلائے جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اس کو لے کر جانا ہے خیر زاکر جاپر نے اپنی درندگی کے ثبوت اس طرح سے بھی پیش کیا کہ اس نے پولیس کو کال نہیں کی اس نے نور کی جان بچانے کی ضرورت محسوس نہیں کی مجھے لگتے اس کیس میں کہ جو دوست ہیں زاکر جاپر کے اور نور مقدم کے جو میسج ملنے پر وہاں پر پہنچے ان سے بھی کہیں کہ یہ گفلت ہوئی ہے یا شاید ان کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے زاکر جاپر کو کال کرنے کے بجائے اگر وہ پولیس کو کال کر لیتے تو شاید نور جو ہے وہ زندہ بھی ہوتی ٹھیک بھی ہوتی انسہ میں موجود بھی ہوتی لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوا زاہر کے فون سے پور تشدد قسم کی ویڈیوز ملی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب یہ کسی لڑکی پر تشدد کرتا تھا تو یہ اس قسم کا دھرندہ شخص تھا اس قسم کا نفسیاتی مریض ہو چکا تھا کہ یہ ان کے ویڈیوز بناتا تھا کچھ ویڈیوز زاہر اور نور مقدم کی بھی زاہر کے فون سے جو ہیں وہ ملی ہیں آخری دو دنوں میں جب نور اور زاہر ساتھ تھے تو وہ ویڈیوز بھی زاہر کے فون سے ملی ہیں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہیں دو دن انہوں نے کپڑے چینج نہیں کیے کیونکہ جو نور مقدم ہے ان کی لاش کے اوپر جو کپڑے جو کپڑے انہوں نے اس وقت پہن رکھے تھے وہ ہی کپڑے ان ویڈیوز میں بھی انہوں نے پہن رکھے ہیں جو کہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ یہ قدل جو ہے وزاہر جاور نے کیا ہے اور اس سے دو دن قبل نور اس کے ساتھ تھی ایک اور چیز بھی یہ پروف کرتی ہے کہ نور زاہر کے ساتھ تھی وہ یہ کہ ڈیٹا سٹیم بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کے اوپر جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وقت کیا تھا دن کیا تھا اور چلان جمع ہونے والا ہے نظرین چلان جمع ہونے کے بعد ٹرائل شروع ہوگا ٹرائل شروع ہوگا تو یہ جو پروسیکشن ٹیم ہے یہ تمام ثبوت جو اب تک ان کو ملے ہیں یہ عدالت کے سامنے پیش کرے گی نور مقدم کے اوپر جتنا تشدد ہوا اس کو جتنی عذیت پہنچائے گئی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوستوں کی مدد مانگی دوست مانگ پہنچے لیکن اس کی جان بچانے میں ناکام ہو گئے نور کو پہلی مندل سے چھلانگ لگانی پڑی اپنے بچاؤں میں مگر اس میں بھی وہ ناکام ہو گئی دو بار باہر بھاگنے کی کوشش کی مالی صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس پیدردی سے کس درندگی سے اس ظاہر جعفر نے جو کہ درندہ ہے اس نے اس کا گلہ کارٹ دیا اس کو مار ڈالا نور کی انصاف کے لیے ناظرین ہم سب آواز اٹھاتے رہیں گے کوشش کریں گے جلد ہو سکے نور کو انصاف جو ہے وہ ملے اور اب ٹرائل شروع ہونے والے ہیں چلانتے ہو ہونے والے ہیں اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اب تک لیتنا ہی مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ